کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے اسلام علیکم دوستو عزیز و رفیقو کیسے مزاج ہیں آپ اے باپ کے آج قائد عظم محمد علی جنہ کے یومِ ولادت پر میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں بلکہ کچھ آپ کو سنانا چاہتا ہوں بینہ کسی ریکارڈنگ کے کسی پلاننگ کے بس کیمرہ ان کی ہے اور سامنے بیٹھ گیا ہوں آپ جانتے ہیں کہ ہم سب پاکستان سے بے تہاشہ محبت کرتے ہیں اور اسے کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کرپٹ لیڈرشپ کی وجہ سے ہمارا ملک یہ وطن عزیز بہت پیچھے رہ گیا اسے بہت سا نقصان ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن پاکستان اپنا جائز مقام حاصل کرے گا لیکن جو حالت اس کی ان کرپٹ اناثر نے کی ہے اس سے ہر پاکستانی کا دل رنجیدہ ہوتا ہے اسی رنجیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے میں یہ نظم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو گلنار آفرین صاحبہ نے لکھی تھی جب میں چھوٹا سا تھا تو گلنار آفرین صاحبہ سے میری ملاقات ہوئی تھی ان کے سامنے میں نے ان کی اسی نظم کو حفظ کر کے سنایا تھا اور ان سے داد وصول کی تھی آج آپ کو سنا رہا ہوں سنیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو اس میں میرا حال دل بھی محسوس ہوا اور اپنا حال دل بھی محسوس ہوا یا نہیں نظم کچھ یوں ہے کہ قائد آزم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان جس کی بنیادوں کی خاطر لاکھوں نے دی اپنی جان جس کی خاطر کھیت جلے کھلیان جلے گھر بار جلے گھر بار لٹے ماہوں کے کلیجی چاک ہوئے جب کڑیل بیٹے خاک ہوئے پھولوں کا سگاسن ڈول گیا پرواز پرندے بھول گئے احساس کے جھرنے سوک گئے دریا کی روانی رکھ سی گئی یوں خون کی ہولی کھیلی گئی دشوار بہت تھی راہ طلب ہم بن کے تمہاری شان رہے ہاتھوں میں لیے قرآن رہے جو تم نے کہا وہ ہم نے کہا لے کر رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان قائد اعظم آؤ سرا تم دیکھو اپنا پاکستان جس دھرتی کو خون دیا تھا اس دھرتی کے حال برے ہیں مکرو ریا کے جال بچھے ہیں نفرت کی وہ آگ لگی ہے بستی ساری نرگ بنی ہے چہرے سب کملائے ہوئے ہیں جلتے سارے دیب بچھے ہیں اور راہ دکھانے والے سارے ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے ہیں گھر کے گھر ویران ہوئے ہیں لاشوں کے امبار لگے ہیں اور چور لٹے رے قاتل سارے شہر کے چوکی دار ہوئے ہیں ہرس و حویس کے مت والے بھی دھرتی کے حق دار ہوئے ہیں کوئی نہیں یہ دیکھنے والا کوئی نہیں کچھ پوچھنے والا کوئی نہیں یہ دیکھنے والا کوئی نہیں کچھ پوچھنے والا کن ہاتھوں میں سونپ گئے تم جان سے پیارا پاکستان قائد آزم ہاؤ سارا تم دیکھو اپنا پاکستان یہ دھرتی تھی ارمانوں کی یہ دھرتی تھی انسانوں کی یہ دھرتی تھی کچھ خوابوں کی اس دھرتی کی وادی میں خوشیوں کے رنگ بکھرتے تھے گاتے تھے پنچھی گیت یہاں ہوتی تھی بہاریں مست یہاں آکاش کی اس مچائی سے یہ دھرتی گلے مل جاتی تھی ہر دل کی کلی کھل جاتی تھی لیکن لیکن ایک دن وہ آیا سورج نے موں کو ڈھاپ لیا اور دن کی قسمت سوسی گئی راتوں کی ہلاوت کھوسی گئی چہروں پر نقابے ڈالے ہوئے کچھ لوگ ادھر بھی آ نکلے پھر آگ لگاتے وادی میں انسا کو جلاتے راہوں میں یہ بھوک بنے افلاس بنے یہ شولہ بنے یہ آگ بنے انسانتے مگر شیطان بنے اور اب 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 یہ دھرتی ہے مجبوروں کی یہ دھرتی ہے مہتاجوں کی اور مہابلب انسانوں کی یہ لوگ ابھی تک زندہ ہیں پھر زندہ کیا پس مردہ ہے انہیں رہا زنوں نے لوٹا ہے انہیں قزہ کو نے مارا ہے آلام کی کالی راتے ہیں اور عشقوں کی برساتے ہیں ان محلوں میں ایوانوں میں شفاف چمکتی میزوں پر ایک بزم سجائی جاتی ہے اخلاق کے قصے ہوتے ہیں تہذیب کے چرچے ہوتے ہیں مگر ان ایوانوں سے دور انسان کی عظمت بکتی ہے ایمان کو تولا جاتا ہے انصاف کو بیچا جاتا ہے سگ پارے دل کی کاشوں پر انسان کی برہنا لاشوں پر یہاں بھوکے گد منڈلاتے ہیں یہاں موت کا سکہ چلتا ہے کیا ظلم ہے ان کو یاد نہیں اجداد نے کیا قربانی دی ماہوں کی کیسے کوک جلی کیوں بہنے جا پر کھیل گئیں تاریخ کے ایک ایک صفے پر وہ خون سے بھیگی تہری رہے سب بھول گئے ہیں یہ نادان قائد اعظم آؤ ذرا تم دیکھو اپنا پاکستان قائد اعظم آؤ ذرا اگلی ویڈیو تک کے لیے عظیم عثمانی کو جازت دیجئے اسلام علیکم